پچھلے ورش چناؤں سے پہلے تحریک انصاف کے گوشنا پتر میں وعدہ کیا گیا کہ نئے پاکستان میں غریبوں کے لیے پچاس لاکھ سستے گھروں کا بے گھروں کے لیے شیلٹر ہومز کا بے روزگاروں کے لیے ایک کروڑ نوکریوں کا انتظام ہوگا یوں پاکستان اگلے پانچ ورش میں ویل فیر سٹیٹ بن جائے گا پچھلے سوہ سال میں لاہور میں تین اور اسلام آباد میں ایک سرکاری پناہگاہ بن چکی ہے ان میں سات سو بے گھر رات بتا سکتے ہیں اس رفتار سے باقی دو کروڑ بے گھروں کو اگلے تین سو ورش میں کسی نہ کسی پناہگاہ میں جگہ مل ہی جائے گی رہی بات پچاس لاکھ سستے گھروں کی تو پردھان منتری پچھلے پانچ مہینے میں پانچ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیموں کا فیتہ کاٹ چکے ہیں اس میں ایک گھر ساڑھے سات لاکھ روپے کا بنے گا اگر کسی کے پاس ساڑھے سات لاکھ روپے بھی نہیں تو ایسا غریب غریبی کے نام پہ دھبا ہے اب آئیے ایک کروڑ نوکریوں کے وعدے پر پچھلے ہفتے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کے منتری فواد چودری نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم نے نوکریوں دینے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا ہم نے تو بس یہ کہا تھا کہ سرکار پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ایسا ماحول پیدا کرے گی کہ ایک کروڑ نوکریوں پیدا ہو جائیں پاکستان میں اس وقت لگ بھگ چالیس پرتیشت آبادی کو ضرورت سے کم خورا کیا بھک مری کا سامنا ہے نچلے ورگوں کی ساٹھ پرتیشت آمدنی صرف کھان پان پہ ہی لگ جاتی ہے مگر پردھان منتری کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے پچھلے ہفتے ہی انہوں نے اسلام آباد میں ایک انجیو سیلانی ٹرسٹ کے ساتھ مل کے بھوکوں کے لیے مفت کھانے کا بھنڈار کھولا جس میں روزانہ چھے سو لوگ بھوجن کر سکتے ہیں سرکار ایسے کم از کم چھے سو بھنڈار کھولے گی کیونکہ روزگار نہیں ہے اس حساب سے پاکستان کے بائیس کروڑ میں سے بھوک کی تلوار تلے جیون بٹانے والی آٹھ کروڑ آبادی کو کتنے ورش میں بھر پیٹ کھانے کی سوئیدہ مل جائے گی اللہ جانے یہ الگ بات کہ اس وقت گودام غلے اور چینی سے بھرے پڑے ہیں اور ان میں نئی پیداوار رکھنے کی جگہ نہیں چھے روز پہلے جو گلوبل ہنگر انڈیکس سامنے آئی اس میں شامل ایک سو سترہ دیشوں میں پاکستان کا نمبر اب چورانوے ہے مگر ہمارے لئے دکھ یہ نہیں کہ بنگلہ دیش اٹھاسی میں نمبر پہ ہے بلکہ سکھ یہ ہے کہ بھارت ہم سے بھی نیچے یعنی ایک سو دو نمبر پہ ہے یہی بھارت اچھے دن آنے سے پہلے دو ہزار دس کے گلوبل ہنگر انڈیکس میں پچانوے نمبر پہ تھا آج فوڈ کارپریشن آف انڈیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے گوداموں میں اب اور اناج رکھنے کی جگہ نہیں بچی مگر یو پی کے بہت سے سکولوں میں بچے دو پہر کے کھانے میں نمک روٹی یا حلدی کا پانی چاول پی رہے ہیں پر آپ یہی سمجھئے کہ ایسی خبریں دیش دروہی پترکار پھیلاتے رہتے ہیں مجھے نہ بھارت اور نہ پاکستان کی سرکاروں سے کوئی دکت ہے میں تو بس اس آدمی کی گدی پکڑنا چاہتا ہوں جس نے عمران خان کو یہ نعرہ سکایا کہ گھبرانہ نہیں ہے اور جس نے ہاؤڈی مودی والی تقریر میں لکھا مطرو سب اچھا ہے بداج مجامہ چھے شاپ خوب بھالو ایوری تنگ اس فائن تالیاں